آئیے نوجوانوں کے حوالے سے میں قرآن مقدس کی روشنی میں آپ کو سمجھانا چاہوں کہ اللہ رب العزت جل جلالہو نے نوجوان کو کیا چیز عطا فرمائی پروردگار جل جلالہو ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں ابتداء میں کمزور پیدا کیا ہر انسان اپنی ابتداء پر غور کرے اپنی پیدائش پر غور کرے اپنے دنیا میں آنے کے وقت کے بارے میں غور کرے اور دنیا میں جب وہ آیا تھا اس وقت اس کی سچویشن کیا تھی اس کے بارے میں غور کرنے کی کوشش کرے تو آپ اور ہم جب غور کریں گے تو قرآن مقدس کے فرمولے کے طور پر اس کی روشنی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یقینا ہماری ابتداء کمزوری ہے ہم جب اس فرش گیتی پر پیدا ہوئے تو ہمارا حال یہ تھا اتنے کمزور کہ کوئی اٹھائے تو اٹھ جائیں کوئی بٹھائے تو بیٹھ جائیں کوئی لٹائے تو لیٹ جائیں کوئی کھلائے تو کھا لیں کوئی پہنائے تو پہن لیں اتنے کمزور کہ ہمارا وجود ہاتھ پیر آنکھ کان ان ساری چیزوں کے ہمارے وجود میں ہونے کے باوجود بھی ہم اس کا استعمال کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اتنے کمزور تھے اتنے ناتوا تھے اور ہماری ابتداء اس طریقے سے کمزوری کے ساتھ ہوئی اللہ عز و جل ہمیں یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ میرے بندوں میں نے تم کو پیدا کیا اور تمہیں کمزوری میں پیدا کیا ناتوانی میں پیدا کیا اور یاد رکھو پھر میں ہی ہوں جو تمہاری کمزوری کو میں نے دور کی آہستہ آہستہ تم کھڑے رہنے کے قابل بنے آہستہ آہستہ تم چلنے کے قابل بنے آہستہ آہستہ کھانے کے قابل بنے آہستہ آہستہ سمجھنے کے قابل بنے پھر علم تمہارے پاس آتا گیا وجود میں توانائی آتی گئی اور پھر سچویشن یہ ہوئی کہ کل تک تم چل نہیں سکتے تھے اب دوڑنے کی طاقت تمہارے اندر پیدا ہو گئی کل تک کوئی چیز اٹھا نہیں سکتے تھے آج من و وزن اٹھانے کی طاقت تمہارے اندر پیدا ہو گئی کل تک بول نہیں سکتے تھے اب تمہاری زبان کو قوتیں گویائی اور طاقت عطا کر دی گئی تمہارے وجود کو یہ طاقت یہ توانائی کس نے عطا فرمائی تو میرا مولا قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے سمجعل من بعد دعف قوة پھر عطا کی تمہیں کمزوری کے بعد قوت تو عطا کرنے والی ذات خدا کی ذات ہے پالنہار حقیقی کی ذات ہے معبود برحق کی ذات ہے آکم الحاکمین کی ذات ہے جس نے ہماری ابتدائی کمزوری کو دور فرما دی